الحمدللہ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا دِدَّ لَهُ وَلَا وَالِدَ لَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَلَا مُشِيرَ لَهُ وَلَا سَانِيَ لَهُ وَلَا خَالِقَ لَهُ وَلَا مُدَارِيَ لَهُ وَلَا مُقَازِمَ لَهُ وَلَا مُقَارِنَ لَهُ وَلَا مُدَانِيَ لَهُ وَالَّذِي فَرْدٌ بِلَا نِدِّن سَمَدٌ بِلَا عَيْبٍ بِتُرٌ بِلَا كَيْفِ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٍ سُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيبَنَا وَحَبِيبَ رَبِّنَا مَحْبُوبَنَا مَطْلُوبَنَا مَقْسُودَنَا مَوْجُودَنَا مَخْدُومَنَا مَاشُوقَنَا طبیبَنَا وَطَبِيبَ قُلُوبِنَا وَطَبِيبَ اَرْوَاخِنَا وَطَبِيبَ اَجْسَادِنَا وطبيبا اقوالنا وطبيبا احوالنا وطبيبا اعمالنا وطبيبا افکارنا وطبيبا ظاہرنا وطبيبا باطننا وطبيبا قائدنا وہادی طریقنا ورون قجدراننا وطبریقہ بیوتنا آلانا واؤلانا اکملنا اجملنا احسننا عرفانا اجدرنا آزمنا اکبرنا اشجعنا اکرمنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللذی ارسلہو بالحق والہدہ واجعلہو للناس بشیرا ونزیرا وعلى آله وآصحابه وآزواجه وعولیاء امته وعلماء ملته کثیرا ثم عما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسِ قَالُوا أَنْ أُمِنُوا كَمَا آمَنَا الصُّفَحَا عَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظيم ان اللہ وملائکته يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وَسَلِّمْ 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 عَلَيْهِ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم صل على محمد سلِعَلَىٰ محمد سلِعَلَىٰ محمد سلِعَلَىٰ سَيِّدِنَا محمد سلِعَلَىٰ دَلِيلِنَا محمد سلِعَلَىٰ رَفِيِنَا محمد سلِعَلَىٰ شَفِيِنَا محمد سلِعَلَىٰ قَرِيمِ نَا مُحَمَّد سلِعَلَىٰ رَحِيمِ نَا مُحَمَّد سلِعَلَىٰ رَعُوفِ نَا مُحَمَّد اللہم سلِعَلَىٰ مُحَمَّد سلِعَلَىٰ مُحَمَّد سم سلِعَلَىٰ مُحَمَّد سلِعَلَىٰ حَالِ مُحَمَّد سلِعَلَىٰ کَمَالِ مُحَمَّد سلِعَلَىٰ اِقبَالِ مُحَمَّد سلی علی جمال محمد سلی علی جمل جمال محمد سلی علی حال احوال احتوال محمد سلی علی عدب محمد سلی علی مفرد محمد سلی علی صلات محمد سلی علی زور فجر عشر عشاء محمد سلی علی رقوع محمد سلی علی سجود محمد سلی علی قیام محمد سلی علی جلوس محمد سلی علی جلسة محمد سلی علی اجلاس محمد سلی علی قیام محمد سلی علی صلات محمد سلی علی فقر قبر تراب محمد سلی علی اصل وصل نسل فصل محمد سلی علی جسم جسم نظم اسم محمد سلی علی سجر نظر محمد اللہم صلی علی محمد من هو محمد محمد هو الامام خیر الانام دلیلہ بہجت قائلت طاہرت ظاہرت باہرت نادرت جائرہ متکنت مزگنت مسخنت مؤمنت 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 مکملت مشرفت مدربت مکبرت مؤترت منورت بجسم نظیم بآیات القرآن الكریم اللہم نشہد ان سید ساداتنا ورونک جدراننا وہادی نظامنا وہادی جزیمنا وشافی علیلنا ورابی خلیلنا وشورونک ایماننا مبین قرآننا اللہم نشہد انہو رسولوکا ودلیلوکا ونبیوکا وخلیلوکا وردیکوکا ورفیکو اللہم سلی علی محمد سم سلی علی محمد Jackson سلی علی محمد سم سلی علی محمد سلی علی فقر قبر محمد سلی علی تراب قبر محمد سلی علی مسجد محمد سلی علی محمد سلی علی محمد محمد هو خاتمون محمد هو رشیدون محمد هو نظیرون محمد هو منیرون محمد هو بشیرون محمد هو ماحن محمد هو دائن محمد هو حادن محمد هو مهدن محمد هو برحانون محمد هو حکیمون محمد هو امینون محمد هو قاملون مقملون اقملون محمد هو شفیون محمد هو مشفعون محمد هو شافعون محمد هو شافعون من هو محمد اللہم صلی علی محمد من هو محمد محمد هو مصطفی محمد هو یاسین محمد هو طاہا محمد هو مزمل محمد هو منتصر محمد هو نون محمد هو علف لامیم محمد هو علف لامرا محمد هو حامیم محمد هو قافہ یا اینساد محمد هو طاسین محمد هو اولا محمد هو رحمت محمد هو قریب محمد هو رفی محمد هو مقصد محمد هو مقتصد محمد هو قاصد محمد هو رحمت للعالمین من هو محمد اللہم سلی على محمد سم سلی على محمد من هو محمد محمد هو مقی محمد هو مدنی محمد هو ابتحی محمد هو تحابی محمد ہوا ترازی محمد ہوا حجازی محمد ہوا قریشی محمد ہوا اول محمد ہوا آخر محمد ہوا ظاہر محمد ہوا باطن محمد ہوا نور محمد ہوا سراج منیر محمد ہوا رحمت للعالمین اللہم صلی علی محمد نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقید نعرہ حیدری القائل سنن صلی علی ع送ان محمد صلی علی آشنان محمد صلی علی قتل محمد صلی علی آزنان محمد سلی علی عذافر محمد سلی علا اصحاب محمد سلی علا ابحام محمد سلی علا رجلان محمد اللہم سلی علا محمد ثم سلی علا محمد سلی علا اصحاب محمد سلی علا ابو بقر محمد سلی علا عمر محمد سلی علا عثمان محمد سلی علا علی محمد سلی علی بلال محمد سلی علی عناس محمد سلی علی حمدت محمد سلی علی عباس محمد سلی علی فاطمت محمد سلی علی حسن محمد سلی علی حسین حسن محمد سلی علی زین محمد سلی علی جعفر محمد سلی علی باکر محمد سلی علی تقیع نقیع حسن عسکریع قاضی میں مہدی محمد من ہوا محمد جاری لکھئیے جائے تقریب شروع کر دیئے من ہوا محمد محمد ہوا صاحب الطاد والمعراج والمراق والعلم دعفع البلائے والوبائے والقہتے والمردے والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوس فی اللوخ والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر متحر منور فی البیت والحرم سمسد دغا محمد بدرد جا محمد صدر العلا محمد قافل برا محمد مسباخ الظلم جمیل الشیم محمد شفی الامم صاحب الجود والقرم محمد اللہم صلی علی محمد سمہ صلی علی محمد سمہ صلی علی محمد سلسلہ بس یہی ہے کیلو کال کا ہوتا رہے ذکر تیرے حسن و جمال کا اس کائنات کا اور کوئی مقصد اور مقصود کوئی نمی ہے مقصد ایک یہ ہے ذکر مصطفی جاری ہوئی ہے ذکر مصطفی اصلاً ذکر خدا ہے کیا بولیئے بندے پرشان ہوگئے بھی جناب اللہ تھا ذکر ہو رہے تھے نبی تھا ذکر ہو رہے تھے کہنے جناب ذکر خدا یہ ذکر مصطفی ہے ہم نے کہا تم ساری رات بیٹھ کر محمد محمد کرو وہ اصلاً اللہ 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 کیوں کیسے دلیل کیونکہ زمانہ ہے دلائل کا جو بات کرے کہتے ہیں کوئی دلیل ہے جی اور یہ حضور نے فرمایا تھا قربے قیامت میں جب بھی کوئی بات میری پیش نہیں جائے گی نہ تو لوگ کہیں گے دلیل ہے تو حدیث بیان کریں جب حدیث بیان کریں گے پھر پوچھیں گے یہ حدیث صحیح کیا پوچھیں گے یہ حدیث صحیح ہے حالانکہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں صحیح کیا ہوتا اور غلط کیا ہوتا اسے نہیں پتہ مرفوع کیا ہوتی ہے متصل کیا ہوتی ہے اسے نہیں پتہ مدلس کیا ہے مکتوب کیا ہے موقوف کیا ہے دعیف کیا ہے موضوع کیا ہے لیکن پوچھ رہا ہے کہ صحیح ہے میں نے کہا جس کی بات ہم کر رہے ہیں جس کا نام ہم لے رہے ہیں کہتے ہیں وہ دیکھ اس نہیں سکتے میں نے کہا اگر ان کا نام لے لیے جائے تو اللہ کی رحمتیں بندے کو اپنے حسار میں لے لیے جس کا نام لینے سے رب کی رحمتوں میں بندہ داخل ہو جاتا ہے اور اگر وہ کچھ دینے پر آ جائے تو وہ کیا دے نہیں سکتا اصلاً لوگوں نے مصطفیٰ کو سمجھا نہیں رسول کو سمجھا نہیں صرف یہ سمجھ لیا کہ بشر ہیں ہم نے کہا بلکل بشر ہیں بگر ایسے بشر کہ روئے زمین پر آدم سے لے کر صبح قیامت تک ان جیسا بشر کوئی نہیں اور نور ایسے کہ ان جیسا نور کوئی نہیں بے مثل بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں ان کی نہ مثیل نہ مثال نہ مماثلت کچھ بھی نہیں وہ ایسے ہیں کہ ان جیسا دوسرا وہ پڑھ رہے تھی آپ خاجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ لے کا شہر کہ اتھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی اللہ کوئی نہیں سکتا انالحق اناللہ علامنہ سوخہ انالحمدنکو اللہ کوئی نہیں سکتا لوگوں نے یہ کہا کہ میں رب ہوں میں حق ہوں پر کوئی نہیں آج جس نے کہاو میں محمد ہوں یہ کہتے رہے کہ انالحق انالحق اناللہ علامنہ سوخہ انا احمدنکو اللہ کوئی نہیں سکتا مذاہب دے جھگڑے اشان چھوڑے بیٹھے اور محبت جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا ابوبکر فاروق عثمان حیدر اے ہو راضی مشکل دشا کوئی نہیں سکتا اشانت محمد دیناتا بڑی سو اشانت مانگناتا بڑا کوئی نہیں سکتا یہ میں ان کی بات کر رہا جن کو امت نے مانا ہے چبلان دی گلانہ پہ کرتا اے گھوڑا نالی گھوڑا شریف پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھوڑن دی اچھوڑ کر میرے علی اتھجار نہیں اور بولن دی شیخ صادی نے کیا کہا بلغالعلا بکمالی قشفت دجاب جمالی خسنت جمیع و خسالی اچھے آکے رکھ گئے خاموش ہو گئے اگلا شیر بنتا نہیں ہے تھک کے نہ سو گئے تو سرکار خواب میں تشریف لے آئے آپ نے فرمایا سادیہ کیوں پریشان ہے انہوں نے عرض کیا آپ کی انات کہنے شروع کی تھی تین فکرے کہیں مشرے کہیں پھنس گیا ہوں سرکار نے فرمایا سنا ہم فاروقی صاحب سے کہتے ہیں سنائیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں بجو دو پیر صاحب کہتی نہ سناو اور جسے سرکار کہیں جس سے خود کملی والا اپنی نات سننے کی فرمائش کرے سادی کہتے بلغل علا بے کمالی ہی سرکار نے فرمایا کہ کشفت تجا بے جمالی ہی حسنت جمیع و خشالی ہی یہاں رکے نا سرکار نے فرمایا چپتی ہوگا کہہ دینا سلو علیہ والی کوئی کہہ رہا ہے باہدت خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر ہے میں کہے مولویہ تو جھلا ہو گئے ہیں تجھے خبر ہی نہیں ہے چار دن پہلے آپ نے دیکھا نہیں اللہ اور میں تماشا عشق نہیں دیکھا آپ نے چمک تو شپاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تاریخ میں منارے پاکستان کبھی نہیں بھرا لیکن وہ بابا جس کی ٹانگیں نہیں ہیں وینڈ چیر پہ ساری زندگی مصطفیٰ کی عزت کا پیرا دیا ہے ڈرون بھی تھک گئے بھی کہاں تک جائیں ان کی کیپسٹی ختم ہو گئی یعنی ڈرون بھی ایک حد تک جا کے رکے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے چونکہ کیپسٹی نہیں ہے جنادے کی کبریج نہیں ہو سکتی اور انکر بھی بول پڑے کہ ایسے جنادوں کی کبریج کرنے کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے یہ کبریج الیکپٹر سے ہی ممکن ہم نے کہا یہ بابا جو دنیا سے گیا یہ ذمہ دار تھا کوئی بڑی جائدات کا مالک تھا کوئی اس کے پاس بہت بڑے مربع تھے انہوں نے کہا نہیں یہ جامعہ مستد رحمت اللہ علمین کے ساتھ ایک چھوٹا تھا اور بابا اس ہی میں رہتا ہے ہم نے کہا یہ اتنا کمال کیا ہوا ریلیشن نہیں ہے خونی تعلق نہیں ہے خاندان نہیں ہے برادری نہیں ہے کوئی رشتہ نہ تاہا ہے ایک رسمت رسولی کا رشتہ ہے آج بھی ہم گئے فاتح پڑھنے کے لیے تو ان کے بڑے بھائی آج امیر صاحب سے یہی بات ہوئی کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ بابا جی کی بیٹے کو ملے بغیر آگئے آپ کو ملے بغیر آگئے یعنی جہاں کوئی بندہ نماز جنادہ پڑھنے جاتا ہے تو اس کی برادری کے جو مین بندوں تھے انہوں پکڑھیں بڑا افسوس ہے حالانکہ افسوس افسوس کوئی نہیں ہوتا ہے ایسے چھیک ہیں بڑا افسوس ہے جناب بڑا افسوس راکنا جی وہاں لوگ گئے ملے نہیں کیوں گئے یعنی بغیر کسی غرض کے کہ بابے کا جنادہ پڑھیں گے تو جنتی ہو جائیں تقیقت بھی ایسے اچھا وہ نہیں یہ تو ہم نے جمعہ والے دن میں کہہ دیا تھا جمعہ پہ میں کہہ دیا اسے پہلے تقریر میں رات کی پنڈی میں تقریر میں میں کہہ دیا بھئی برکت اسے ملے گی جس نے بابے کے نظریے کو تصریم کیا بات سمجھا رہی ہے نا میری بارش برستی رہے برطن الٹا رہے کھرا ہو جائے تو برطن ایسے کرتے ہیں تو کترے پانی کے بیچ میں نہیں آتے جنہوں نے اس لمحے اپنے برطن ایسے رکھے نہ ان کو تو جنازوں کی برکت نصیب ہوگی مہہ کیا باقی تھکاوٹ ہی ہے دکھانے کے لئے لوگوں نے تصویریں بھی بنائیں بھی اسویر بھی آیا لیکن جب وہ آواز لگاتا رہا کہ چلو فیضہ باد میں جب وہ بابا کہتا رہا کہ حرمت رسول پہ پہرہ دینا ہے حضور کی عزت کی حفاظت کرنی ہے سرکار کے در کی پہرے داری کرنی ہے جو کہتا رہا کہ میں کتہ پاک رسول اللہ دا جیندہ پھردہ ہوکا اس وقت پھر اتنے یہ جتنے اب جمع ہوئے تھے اگر اس وقت جمع ہو جاتے تو نظام ہی بدل جاتا ہے لیکن ہم علیہ السلام جو ہے نا ہم ویسے کپروں کے زیادہ ٹھلکی ہیں وہ جو ہے ہنراز نہ ہونا میرے اپنے حباؤ ایداد کی بھی مزار بنے ہوئے تھے لیکن ہم جب بندہ فوت ہو جاتا ہیں پھر لمبی چادر دس ہزار رفع کی پنباہ کر نال ڈالیاں نال بکرے چھترے یہ جہاں میں منی بھیجی اُس سے دیمنی لس میں چادر جانی چھتی قدر لمبی چادر لائکے جاؤں گا جب زندہ ہوتا ہے تو عمر بھر سنزنی کرتے رہے اہلِ وطن یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ یہ ہمارا شیوہ رہا ہے ہم زندوں کی قدر نہیں کرتے چونکہ ہم مردگی کے تو قائل ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں اوپر بھی زندہ ہیں تو نیچے بھی تو ہم کہتے ہیں یہ نیچے جائیں گے تو پھر حمل کی قدر کریں گے لیکن جب وہ سامنے ہوتا ہے تو ہم قدر نہیں کرتے لیکن دنیا نے تماشا دیکھ لیا یہ تماشا اس کے رسول ہے یہ تماشا محبت ہے کہ رب نے دھرتی پر دکھا دیا کہ بندہ جیسا بھی ہو دانگوں سے معذور ہو خود چل نہ سکتا ہو اگر وہ اس کے رسول کے ساتھ وفا کرے گا ہم دنیا کو بتا دیں گے کہ وفا رسول کا حجر ہم کیا دیا کرتے ہیں دارے تقدیر دارے رسال دارے تحقیر دارے خردری دارے ختم نقوبہ سندہ پا سندہ پا سندہ پا دارے ختم نقوبہ سندہ پا سندہ پا دارے ختم نقوبہ دارے ایک نقوبہ دارے ختم نقوبہ دارے ختم نقوب پا m راہِ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم مگر اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچتائے کم وفا کی راہ میں جو بھی چلا وہ بچتایا نہیں ہے وہ خوش رہا ہے اور رب تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے وَلَنَا بُلُوَنَّكُمْ بِسَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْبَالِ وَالْأَمْفُسِ وَسْشَمْرَاتِ وَبَسْشِرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتُوا مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تمہیں ضرور و ضرور آزمائیں گے خوف دلا کر ساڑھے پچھے بھی نہ پولیس لگ جانی ہے جب کوئی درنش ہرنے کا اعلان ہوتا ہے ساڑھے بو ہے تھی بھی پولیس گڑیاں بریئے بریئے پکڑو پیر صاحب نہ اللہ کا فضل ہوتا ہے پھر ہم بھی پتلی گلیس سے جاگئے میں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہوئی جاتے ہیں اے حافظ صاحب بھی انہیں دے درواز دے پھر اے ڈردے بھی ہیں تھوڑا بھوتا نا اے لمبا بار نہیں رہ سکتے دو چار دن تو زیادہ کارڈ ہے کہ اندروں گھر جائیں لیکن اس میں خوف ہے اس میں بھوک ہے اس میں مال کا نقصان ہے اس میں جانوں کا نقصان ہے فرمایا ہم تمہیں خوف دلا کر بھوک دلا کر مالوں میں نقصان کرا کے جانوں میں نقصان کرا کے ہم دیکھیں گے تم میں صبر کون کرتا ہے اور جس نے صبر کیا پھر یا اللہ اسے کیا ملے گا فرمایا وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا اَسَابَتُوا مُسِيبَةً قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کی جان چھوڑ جائے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار گئے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ اللَّا تَخَافُوا بَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ کُنْتُمْ فرمایا پھر قائم ہو گئے دنیا آگے پیسے ہو گئی ان کے اوپر مسائب کے پہاڑ گرا دیئے گئے ان کی کھالیں اُدھیل دی گئی ان کو کھوڑتے ہوئے تیلوں میں ڈال دیا گیا ان کے ناخن کھینچ لیے گئے انہیں ٹک ٹکی پر لٹکا دیا گیا زندہ ان کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑ دی گئی انہیں دھوب کی اندر بان دیا گیا درختوں کے ساتھ بھوکھا لٹکا دیا گیا پیاس کی حالت میں پانی نہ دیا گیا مگر وہ یہ کہتے رہے اللہ ہمارا رب ہے میں پھر ہم ان پر خرشتے نازل فرمائیں گے پھر وہ ایسے بیٹھے ہوں گے ویلچیر کے اوپر ان کے چیرے پر تمانت ہوگی ان کے اوپر سکینہ نازل ہوگا اور میں پھر وہ کہنے لگے انہا لالہ و انہا ہم تو موت کے ساتھ ہیں اور میں نے مصیبت کی آنے پر کہے اللہ کی طرف سے آئیے لوڑ جائے گی مالک انہیں ملے گا کیا یہی تو لوگ ہیں جن پر تمہارے رب کی طرف سے سلوات ہیں رحمت ہے یہی لوگ بابا تو چلا گیا منو مٹی نیچے چانے والوں نے دفن کر دیا یہی ریت ہے دنیا لیکن اپنی زندگی کامیاب کر کے چلے گئے فرسٹ رویزن میں گئے سی جی پی اے جو ہے نا فور پینٹ فور ہوا ہے پاس ماس اچھے ملے پرسنٹیج ہنڈر پرسنٹ ہے چونکہ آخری لمحے میں بھی مصطفیٰ کی بات کرتے ہوئے دنیا سے اٹھے ہیں ہم زمانے میں دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کا نام لے کر کھانے والے بھی جن کو حضور اتنا عطا کر رہے ہیں وہ بھی فاروقی صاحب روزانہ کی بنیاد پر تو سی بھی نہ عطا پڑھ دے ہو تو میں بھی تغیر نہ کرنا رہا ہوں رب کتنا عطا کر رہا ہے یعنی ہماری اتنی اوقات ہی نہیں جتنا ہمیں رب دے رہا ہے لوگ دیاریاں لگا کے آٹھ سو کماتے ہیں اور ہم ایک تغیر کر کے ہزاروں لے جاتے ہیں توجہ ہے کیوں پیسہ کسی اچھا نہیں لگتا سارا دن اٹھے اٹھا کے شام کو وہ بھی مصطفیٰ کے نام پر پانچ سوڑ پی کا نوٹ نکال کے ایسے بھینک دیتا ہے کیونکہ محبت تو کرتا ہے سرکار سے پیار کرتا ہے ام خزبتم من تدخل الجنہ کہ اللہ تمہیں نہیں عزمائے گا سرک پہلی قوموں کو اس نے عزمائے ان کے اوپر مشائب ڈالے حتیٰ کہ وہ ہل کے رہ گئے یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھ والے بھی یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی رب نے فرمایا شبر کرو اللہ کی مدد قریب ہے بس رب تمہیں دیکھ رہا ہے یہاں کوئی گھڑ بڑ تو نہیں پیدا ہوئی تمہیں چیک کر رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہے چونکہ جب مصیبت آتی ہے تو یہاں گھڑ بڑیشن بھی شروع ہوتی ہے بہت کاش نہ آتا بڑا فس گیا ہوں چنگ پہلہ رضائی بھی ستتا ہے ایک اتھے پلیس آلے پیچھے آگئے اے دن چھے دن بہر آگئے دائی مہینے ہم بھی جیل میں رہے ہیں ہاں جیل کٹ گیا ہے اٹکتے میاں والی پہلے اٹک گیا ہے دو نہ کہا یہ کابو نہیں آنے لیے نا میاں والی بھیج میں نے کہا میاں والی کی تو اسے ملتان بھیجے نوکر کی تو نخرا کی اڑ کے نوکر ہے کراچی بھیجو ملتان بھیجو خانیوار بھیجو امریکہ بھیجو جب ان کا جن کا کھا رہے ہیں گون جیل میں ہوں تب بھی انی کے گائیں گے باہر ہوں تب بھی انہیں کہ گائیں گے یہ ریت یہی ہے جس کا کھاؤ جس کا نہیں کھاتے اس کے گن نہیں گاتے جس کا کھاتے اسی کے گن گاتے ہیں دائی میں نے جناب مولوی پریشان ہو کہ جناب یہ سب ان کی بنے گا میں کہا جلے ہو گائیں جانا انتصائی جانا بنے گا کیا جو سرکار بنا دے کے بن جائے گا ہمارے بھائی صاحبیں وہ آئے نا پہلی ملاقات کے لیے پندرہ دن بعد کہ نالی میں نے کہا سائن کر دیونا میں کہا آج ملنے کے لیے آئیں اندہ ملنے کے لیے مت آئیں اگر ایسی باتیں کرنی ہے تو ہمیں ملنے کے لیے اگر رب نے نکالنا ہوا تو ان پر سائن کیے بغیر بھی ہم نکل جائیں گے کہ رب نہ کر رہا ہویا یہ تو مالک کی بات ہے نا ہمارے علاقے میں ایک علامہ ابودر خان صاحب ہیں تو اس کو جاندے ہوگی ایک ایسی صاحب ہی تو جب اٹک سے نکالا نا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید رہائی ہوگی انہوں نے آگے لے جا کے دھڑیوں لائیں گے ایسا جیباں میری تک خبی ابودر صاحب کی میں کہا جناب برنن چھڑو نا وہ جوڑا شیر پڑھ دے سنا ہوتے تھے جس سے پانچ پانچ سو ہوتے تھے ہر نوٹ آنے سنا میں کہا اتھے انہوں نے شیر پڑھو لطف سجل دم بدم کار سجل گاہ گاہ او انجوی سجل واہ واہ تے انجوی سجل واہ واہ میری تو اتھے آواز بھی نہیں ہے اوپڑے سوریلے میں کہا اوپڑو اتھے پانچ سو ہوتے نوٹ تو نہیں لبنا لیکن جررت اور بادری رقم ہوگی کہ تھچکڑیاں لگے ہوئی پھر انہوں نے پڑھا اور لطف آیا شبری ڈینڈ جیل بھی دیکھ رہا تھا وہ بھی احران تھا بھی ان کے ہتھوں میں تھکڑیاں ہیں اور میں نے کہا اللہ کے بندے ہم بلال حبشی کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں کہ جب عمیہ مارتا جناب سیدنا بلال کو تو آ فرماتے ہیں مار لے جسم تیرا ہے روح ہم نے محمد کے نام کر دی ہے جسم تیرا ہے مار لے پر روح تو مصطفیٰ کے نام ہو چکی ہے بھئی روحوں پر تو کبضہ نہیں ہوتا نا روحیں تو مصطفیٰ کے نام ہیں جسم تو نے خریدا ہے جسم کی بولی تو نے لگائی ہے جسم پر تیری عقیت ہے جسم تیرا غلام ہے پر روح تو محمد عربی کے نام ہو چکی ہے قیمتیں جو پڑتی ہیں وہ ایسے نہیں پڑتی ہیں زبانی کلامی بات سے کبھی بھی انداللہ و اندر رسول بندہ مقبول نہیں ہوتا جو عیت کریمہ میں نے تلاوت کی نا جب ان سے کہا گیا نا اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں کون لوگ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی جنابِ عنص ابو حریرہ شہیدِ خضری حضرتِ امیرِ حمزہ جنابِ عباس عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر جس طرح یہ ایمان لائے اس طرح ایمان لے کر آؤ اب ان کا ایمان کیا ہے صدیق اکبر کیسے ایمان لائے عمر کیسے ایمان لائے عثمان نے کیسے ایمان کبول کیا آئی تو ہم معمولی معمولی باتوں پر بک جایا کرتے ہیں ستر اونٹ کھڑے ہیں سامان سے لدے ہوئے اور کہتا ہے مدینہ میں جمعہ کا دن ہے عثمانِ غنی کا مال آ گیا لوگوں نے مشورہ دیا کہ تھوڑا روک لیں اور پھر بیچیں نفعہ زیادہ ہوگا ستر کھڑا زیادہ ہوگا اسی کھڑا زیادہ ہوگا آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع دینے والی ایک ذات موجود ہے کونسی ذات ہے فرمای میں رب کی ذات ہے محمد کریم کا فرمان ہے فرمای میں سارے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں ہے کوئی ایسا اس دور میں مسلمانوں کو دیکھیں ذرا سا کرونا آئے نہیں وہ ماس کیوں پانچ روپے کا ملتا تھا وہ اسی روپے پہ جلا گیا پانچ سو دہ بھی کیرن گیا کس نے جی حاجی صاحب نے کیا وہ آج کسی نے ویڈ سیپ پر ایک بات بھیجی لطیفہ ہی سمجھ لیں کسی گھر کے سامنے دو چار شاہ پر کوئی صبح صبح رکھ جائے گھر باروں نے بڑی کوشش کی بھی رکھ کے کون جاتا ہے سارا دن جنہ آپ دیکھتے ہیں یہ اڑتے سننے دیں رات ہو جائے کوئی بندہ نہ سننے چار پانچ دن گزرے بیمی نے کہا لگتا ہے یہ جو بندہ نہ یہ کوئی نمازی ہے اے اڑتے سبو سبو جب جاتا ہے نماز پر نے سات چار شاہ پر میرے دروازے کیا گئے بھی پیرا لگایا تو پتلہ کا حاجی صاحب توجہ ہے یہ نمازوں سے یہ حاجی سے یہ ذکاتوں سے یہ صدقوں سے خدا رسول نہیں ملتا ان سب چیزوں سے پہلے کامل محبت رسول ضروری ہے پرلے درجے کا گناہ گار پرلے درجے کا پاپی پرلے درجے کا گندہ اگر یہاں مصطفیٰ ہیں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے ہمارے لوگوں نے سمجھا بھی شاید داڑی لمبی رکھ لے نمازہ پانچ پڑھ لیے چھٹی نہیں نمازے پڑھنے والے تو حضور کے پیشے پڑھتے رہے حضور کے عبداللہ بن عبی منافق رئیس المنافقین ہیڈی لمی داڑی لمہ قادر سرخ رخصار موٹی آنکھیں بڑی پگڑی نماز سرکار کے پیچھے کچھے مسجد نبوی جدھر ایک نماز پڑھیں تو پنجا ہزار نمازوں کا سواب ملتا ہے مقتدہ مصطفیٰ اور مقتدیوں میں وہ صفحے کونسی یہ صحابہ کی بیچ میں کھڑا ہوا ہے جب مر گیا نا رب نے فرمایا اس کی نمازے جنازہ نہیں پڑھنی معبوب اس کیلئے دعا نہیں کرنی اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا اگر آپ ستر بار بھی کہیں گے نا اللہ اسے معاف کر دے رب اسے معاف نہیں کرے گا میں نے کہا مالک نمازی بھی ہے مصطفیٰ کا مقتدی بھی ہے مسجد نبوی میں قرے ہو کر پڑھتا ہے بہت جنگوں میں شریک بھی ہوا مصطفیٰ کا حتاب بھی سنتا ہے فرمایا ساری باتیں وجہ ہیں پر اس کے قلم میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے اور وہ جو محبت رکھتا ہے پر قدے قدے دو چار گھوٹی جboys ہے نہیں سمجھے حدیث بیش کرنے لگا ہوں محبت رکھتا ہے پر دو چار گھوٹی بھی صاحب یہ رسول ہے میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں عمر ابن خطاب راوی ہیں کان رجلا فی المدینہ اسمہو عبداللہ یلقبو حیمارا کان ایدھے کو رسول اللہ عمر ابن خطاب کون جو توحید کا پاسبان ہے جو مصطفیٰ کی رشالت کا پہردار ہے جو شریعت کا پابند ہے جو بدت و شرق کو ختم کرنے والا ہے جڑوں سے اکھاڑنے والا ہے جسے مصطفیٰ نے فاروقی آزم کہا جو بھرے بادار میں جنابی ابو حریرہ کے پیچھے درہ لے کے بھاگا ایک آدھ درہ لگا بھی دیا کیونکہ ابو حریرہ کہہ رہے تھے من قان اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت مداخل ہو جائے گا انہاں کہا اے ڈیسسی جنت درہ تھا نا آتھ میں پیچھے پیچھے ابو حریرہ آگیا گیا سرکار کی بھرگاہیں پہنچے تو ایک آدھ لگا بھی دیا حضور نے فرمایا کیا کرتے ہو کہا لوگوں کو سس بنا رہا ہے ابو حریرہ نے کہا جی میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت مداخل ہو جائے گا سرکار مسکرہ پڑھے یہ وہ عمر بن خطاب ہے خود بیان فرماتے ہیں ایک بندہ تھا مدینے میں جس کا نام تھا عبداللہ لوگ کہتے تھے حیمار حیمارِ رسول حیمار کہتے ہیں گدے کو کہ رسول اللہ تھا کھوتا حضور علیہ السلام کا کھوتا تو بڑی چیز ہے کتے کی حصیتی مل جائیں دربارہ بڑی بات ہے چونکہ تھے بھولے سادھے سے انتہائی سادھے اور بھولے حضور نے فرمایا مومن ہوتا ہی بھولا ہے مومن کو لمبی تعویلیں اور بہت ساری چیزیں نہیں آتی مومن بات کرتا ہے سیدھی سیدھی اس کا ایک عرصہ سیدھا جا رہا ہے بولے ساتے کام ان کا کیا تھا رسول اللہ کو ہساتے تھے یہ نہیں فرمایا کانایس اللہ کے سینے نمازیں بہت پڑھتے تھے جی حج بہت کی فرمایا کانایدھے کو رسول اللہ حضور کے چہرے پہ جیسے ایک طرح بھی حضور پریشان ہوئے ہیں یا کوئی حضن آیا ہے ایک ملال ہے لوگوں کی مسائل پریشانیاں تکالیف امت کی ایسی بات کرتے ہیں کہ سرکار مسکرا پڑھے تھے کام یہ تھا کہ سرکار کچھرا اچھا کیسے ہیں ساتھیں تھے ایک واقعہ ہم نے پڑھا قدائے معاصرہ کتاب ہے یوسف کردعوی صاحب یہ مفتی جمہوریہ قطر یہ مصر کے تھے ان کو جلاوطن کر دیا یہ خود مجتہد مطلق اپنے آگوں کہتے ہیں کسی امام کے مقلد نہیں ہیں تو عالم بہت بڑے ہیں وہاں کے مفتی ہیں جمہوریہ قطر انہوں نے وہ واقعہ بیج میں لکھا کہ عبداللہ نامی صحابی حضور کو کیسے ہا ساتھے تھے کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ کوئی بندہ سرکار کی بارگاہ میں آیا تو حدیعہ لے کر آیا حضور کی بارگاہ تو سرکار کو اس نے پیش کیا حضور نے حدیعہ دیکھا تو خوش ہوئے مثال کے ذور پر کوئی بندہ چکوال سے آتا ہے خاروکی صاحب کی خدمت میں اور کہتا ہے جناب دبائیوں تو اڑے وستن ہے خوشبو لے کے ہیں خوشتی ہوگئے نا ماشاءاللہ یار بڑی مربانی شکریہ دی رہا گھڑی لے کر آیا ہوں مدینہ شریف سے تشویر لے کر آیا بندہ خوش ہوگا ماشاءاللہ وہ بندہ لے کر آجر ہو سرکار خوش ہوئے یہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اچھا حضور کو حدیعہ پیش کیا ہے سرکار خوش ہو چھے غریب سے چپ کر کے اٹھے دکان پہ گئے دکاندار سے گئے لگے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے ادھار جیڑے نا فرانی شاہ دے 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 پھر میں تنوں نالی دے دیا وہ سامان لیا سرکار کی بارگام بھی یہ آپ کے لئے حدیعہ ہے حضور کو اس پر آئے فرمایا عبداللہ پیسے کے سلائے انہوں نے آکھیں سرکار نے قبول کر لیا دوسرے دن پھر دکان سے ادھارا دیا لے گا پھر حضور کی بارگام تیسرے دن پھر حضور کی چوتھا پانچ ماہ دس ماہ بیس ماہ تیس دن مسلسل حضور بھی قبول کرتے گئے کریمیں مہینہ گزرا دکاندار نے پکڑ لیا عبداللہ کو عساب کتاب انہوں نے کہا عساب کتاب کرنا چاہتے ہیں جڑتوں فیلہ کے جانے رہے ہیں انہوں نے کہا شایئے کوئی نہیں میرے کو وہ دکاندار انہوں نے کہا صبر کر چلا تجھے ملے چلو جنہوں نے سب کچھ دینا ہے لیکنہ سرکار دی یار فیلی دکاندار ہے حضور پر مجھے معلوم ہے کہتا ہے وہ جڑے حدیعے لیندے رہے ہونا وہ دارے لیندے رہے ہیں انہوں نے پیسے دیتے ہیں حضور مصفرہ پڑے کون ایسے کرتا ہے کون دیتا ہے دینے کو موچاہی دینے والا ہے سچا ہمارا سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں نے تو یہ خط لکھا تھا کہ تُو حدیعے لے کر آیا خود ہی لے کر آیا جا پر سکتے دے سرکار نے فرمایا ہم دیں گے یہ سرکار کو ہم ساتھ دے تھے ان سے ہوا کیا انہوں نے شراب پی شراب کی حرمت کا حکم آت چکا تھا انہوں نے پی لی شراب پکڑے گئے جب پکڑے گئے نا تو حد لگی درے لگے پھر کہیں پی لی پھر پکڑے گئے پھر حد لگی پھر کہیں پی لی پھر پکڑے گئے بخاری ہے پھر حد لگی پھر پکڑے گئے پھر حد لگی یوسف کردابی صاحب لکھتے ہیں کہ پچاس مرتبہ ان پر حد لگی ایک دخل پکڑے گئے پھر حد لگی پھر پکڑے ہم تو بڑے چلاک ہیں نا ایک مرتبہ پکڑے جائے دوسری مریات کی نام ہے ہمیں بڑے راستے آتے ہیں یہ تھے بھولے بالے ایک دوہ پیتے پکڑے جاتے پھر پیتے پھر پکڑے جاتے پھر پیتے پھر پکڑے جاتے پچاس مرتبہ حد لگی جب پچاسی مرتبہ لگی نہ تو مسجد میں آئے مسجد نہیں چھوڑی درے مصطفیٰ نہیں چھوڑا دربارے رشالت نہیں چھوڑا اور سرکار نے بھی دور نہیں کیا سرکار نے دور نہیں کیا پچاسی مرتبہ جب مسجد میں آئے تو صحابہ کھڑے ہوئے تھے سارے گروپ کھڑا ہوا تھے صحابہ کا گروہ سب نے کہا اللہ تجھ پر لانت کرے اور فلانے دنگنے ہیں ایک بار ہی پکڑا گئے ہیں دوجہ بار ہی پکڑا گئے شرم نہیں ہونتے کہتے ہیں نا ہونتے ہیں مربانی کرتے ہیں اتنی ماری دھپے آگئے ہیں پورے گروہ نے کہا اللہ تجھ پر لانت کرے سب نے جو موں میں آیا کہا سرکار حجر اقدس میں تصریف فرما تھے سرکار کی سماس سے وہ جب آوازیں ٹکرائیں سرکار دو عالم نے نالین شریف نہیں پہنے حضور نے دور لگا دی فرمایا اللہ تلانو ہو فرمایا اسے لانت بلامت مند کرو فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَى فرمایا جی شراب کے قبضہِ قدرت میں مجھے محمد کی جان ہے اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہو یا اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے ایک طرف داری والا نمازی مقتدی عبداللہ بن عبی ایک طرف کبیرہ گناہ سرزد جس سے ہو جائے وہ حضور کا غلام وہاں محبت نہیں تھی یہاں پر محبت قائم تھی معلوم ہوا کہ گناہ بھی محبت کو کم نہیں کرتے محبت ایک کامل ہوتی ہے ایک محبت ناقص ہوتی ہے یہ تشریحات ہیں زمانے میں علماء کی پر سرکار دو عالم نے کیا فرمایا انس بن مالک راوی ہیں ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا بندہ آگیا اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئی گی قیامت کب آئی گی حضور نماز کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے نماز عدا کی فرمایا کہاں ہیں قیامت کے بارے پہ پوچھنے والا اس نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ فرمایا تیاری کیا ہے تیاری قیامت کے لئے اور صحابی سارے اسرانے ہوتے ہیں صحابی سارے اسرانے ہوتے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ تیاری مَا عَدَدْتُ لَهَا قَبِیرُ سَلَاطِنْ وَلَا سَوْمِنْ یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ نماز روزے کوئی نہیں تو جو ہے جڑے توارڈے کوئی کوئی نہیں تو جو ہے جی جڑے توارڈے کوئی دسوں نے یہا رہے ہیں انہیں بھی کیا بھی ایٹ وہ پڑھتے تھے ہمارا قطعن یہ گمان نہیں ہے کہ صحابی رسول اور نماز میں پڑھتے مر گمان نہیں لیکن انہوں نے کیا کہا زیادہ نماز اور روزے میرے پاس ہمارے ذینوں کے مطابق آرڈر کیا ہونے چاہیے تھا جاہاں تے نمازہ تے پڑھ زیادہ تے رکھ روزے زیادہ چل صحابہ چھوٹی کروٹ یہ کونسی بات ہوئی حضور نے نہیں فرمایا مَا عَدَتُّ لَحَا قَبِيرُ وَصَلَا تِنْ وَلَا سَوْمِنْ اگلا جملہ جو ہے نا وہ ہلا دینے والا ہے اِلَّا اِنِّي اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَ مَگر میرے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا بھی نمازہ روزے کھاٹ روزے محبت شعبت کوئی نہیں کل فردیکھو یہ حضور نے نہیں فرمایا اس نے کہا زیادہ نماز روزے نہیں ہیں مگر اللہ اس کے رسول کی محبت موجود ہے سرکار نے فرمایا جو جس کی محبت میں مرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا وَأَنْتَمْ آمَنْ نَخْبَبْتَ تُو جس کی محبت میں مرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا لیکن یہ بات یاد رہے کہ آشکان را شش خصلت دارد آسرد چشمتر رنگ زرد ازدراری بے قراری دربدر فرمایا آشکوں کی چھے علامتیں ہیں وہ تھنڈیاں برتا ہے اس کا چیرہ زرد ہوتا ہے وہ روتا ہے اسے شکون نہیں ملتا کبھی اس در کبھی اس در کبھی دربدر اسے محبوب کی یاد بیٹھنے نہیں دیتی یہ آشکوں کی علامتیں ہیں بابا جی کا سینہ پھٹ گیا حضور کی گستاخی ہوئی بابا جان دے گیا دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ بابا جی نے ایک تقریر میں کیا کہا آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اگر حضور کی گستاخی ہماری زندگی میں ہونا یا انہا کر دیں تو یا پھر دنیا تو چکل نہیں توجہ ہے اور خدا نے پھر اٹھا لیا آپ اس بات کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک جب لوگ بے قدری کرتے تو نعمت چھین لیتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا گھر میں تو ایک ٹکڑا زمین پر روٹی کا پڑا ہوا تھا حضور نے فرمایا احشاء یہ قدر کا رزق ہے اللہ اگر ایک دفعہ رزق لے لے دوبارہ عطا نہیں کرتا اگر روٹی کا ٹکڑا بے قدری کے ساتھ پڑا ہو تو خدا دوبارہ عطا نہیں کرتا تو اشرف المخلوقات انسان میں سے کوئی محبے رسول آ جائے اور امت اس کی قدر نہ کرے اللہ ما اقبال جا رہے تھے دنیا سے بستر پہ دراز ہیں لاہور کا آپ کا علاقہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ نصیمِ از حجاز آیت کے نایت کہ پتہ نہیں اب مدینہ سے چھنڈی آوا دوبارہ آئے گی کہ نہیں آئے گی دگر دانائے راز آیت کے نایت پتہ نہیں دوسرا کوئی رازدار آئے گا کہ نہیں آئے گا کتنا عرصہ گزر گیا علاموں کو گئے ہوگئے بیاسی سال کتنا جی بیاسی سال کے آخری عشرے میں بابا آیا آیا ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روٹی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا کہ جس کی گفتگو سے کفر کانپ جاتا جس کی گفتگو سے انڈیا کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئے جس کے کلام سے فرانس بھی اس پر لرزہ تاری ہو گیا جس کی وجہ سے امریکہ اسرائیل تک کفر کے ایوان لرزنے لگے معذورات بھی لیکن اثرات اتنے تھے وہ کیوں تھے کہ محبت رسول کا سمر موجود تھا اور واقعتا ہم نے قدر نہیں کی میں آپ اپنی بات کو کیونکہ جب یہ پیسے اٹھانے شروع کر دیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھی ہون ہم جڑا سمیٹ دیں کیونکہ آپ لوگ بھی بارش بھی ہے چھنگ بھی ہے لیکن ہم جتنے بیٹھے ہوں ہیں اگرچہ کہ ہم تھوڑے ہیں لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہمارے قلب میں مصطفیٰ کدھر ہیں آجے ابھی آپ جائیں گے تو اب جب گھر پہنچیں گے چرپائی پہ لیٹیں گے آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ رسول اللہ کہاں پہ ہے سرکار کہاں پہ ہے اچھا میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں فاروقی صاحبی بول سکتے ہیں حافظ صاحبی بول سکتے ہیں عجیمیر صاحبی بول سکتے ہیں علامہ عبدالخفار رسیل صاحبی بول سکتے ہیں آپ بھی بول سکتے ہیں جھوٹ دل سے بھی اسی کو گھرٹ نہ بول دیں ہوتے ہیں ہم چرپائی پہ ہیں فون آجائے کتھے ہو جی اسی کوئی نہ ہوئی فون آجائے نبی کتھے ہیں یار اسی کوئی نہ آجائے کہ کتھے کوئی نہ ویلہ لیٹر ہوگا فون آجائے جناب کتھے ہو میں بڑا بیزی ہیں جی کام ہی کوئی سارے دن ہم جھوٹ بولتے ہیں یعنی بغیر کسی مشکت کے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بولتے ہیں سب جھوٹ بول سکتے ہیں یہ دل جھوٹ نہیں بولتا اس سے آپ جب جب پوچھیں گے بہتو کیسا یہ پورے فگر کے ساتھ بتائے گا بہتو ایک نمبر ہے دو نمبر ہے تین نمبر ہے تیرا نمبر ہی کوئی نہیں ہے یعنی یہ آپ کو حضور نے خود فرمایا کہ اگر تجھے کوئی نہ ملے بتانے والا تو اس طف تک من قلبِ فرمایا پھر فتوہ اپنے دل سے لے میں نے اور آپ نے اگر اپنے ایمان کا فتوہ لے نہ ہم دل سے پوچھیں یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا ہیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں ایک دوسرے کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ رسول کو دھوکہ مونچہ بولیں اللہ رسول کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مونچہ تو بولیں ایجنسیوں کو دے سکتے ہیں اداروں کو دے سکتے ہیں گورمنٹ کو دے سکتے ہیں ووٹ بتا کے کسی کو اندر جا کے کسی اور پر ٹھپا لگا سکتے ہیں خدا رسول کو دھکھا خدا رسول کو ووٹ دو گے تو وہیں پہ نکلے گا کسی اور کو دو گے تو وہیں پہ نکلے گا اپنے دل کا ووٹ محبت کا ووٹ اللہ اس کے رسول کو دیجئے کیوں میں رہا ہے پرلے درجے کا گناہگار ہو سیاہکار ہو زندگی میں ایک نماز نہ پڑی ہو لو جی اس سے بڑی اب آگنے لگ بر بنائے غفلت انکار نہ کرے جس سے آج کل ملنگ بڑے بیٹھے ہیں یہ کفر ہے یہ دل میں سوچے بھی یار نماز پڑھنی چاہیے پر میں غافل ہوں یا اللہ مجھے توفیق دے میرے اوپر فضل فرما مجھے سجدہ رزی کی توفیق اطاف فرما غافل ہے سست ہے کوتائی کرتا ہے نہیں پڑھ سکتا ایک بھی نہیں پڑی کوتائی کی وجہ سے اگر اس نے قبر میں رسول اللہ کو پہچان دیا اس کا ٹھکانہ جہنم بھی جنت بن جائے گا بخاری کے حدیث قد عبدلک اللہ بی مقعدم من الجنہ جیسے مصطفیٰ کو پہچانے گا ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا لیکن اعلان ہوگا قبر میں کہ تیرا ٹھکانہ اللہ نے مصطفیٰ کی وجہ سے جو تُو نے پہچانا ہے نہ جنت میں بدل دیا اور اگر حضور نہ ہوئے تو زبان پر لفظ محمد نہیں آئے گا یہاں پر تیاری کروگے تو قبر میں لفظ محمد زبان پر جاری ہوگا اور یہاں پر تیاری نہیں کروگے تو کبھی بھی بچے کون سے گراہ سے بڑھے سیمن میں ستویس بڑھے انگلیش میٹے میں اور دو میٹی میں اردو میٹی میں ایبل انگلیش میں یاد کی ہیں اور دو میں پنجابی میں انگلیش میں ٹو فورزا اور نائن ٹوزا ایتین تھوڑی سوچ کے نا ٹھیک ہے ماشالا ایتین یہ تھوڑا سوچ کے ایٹین فوراں آگیا حساب نہیں کیا نو لکھے نہیں ایک دو تین چار پانچے زا نہیں فوراں محمد رہاں محمد رہاں محمد رہاں محمد رہاں محمد رہاں اب دیکھیں سوچتا نہیں ہے فوراں بولتا ہے کیوں پکایا ہوا ہے حضور کا نام ایسے پکا لو فرشتے پوچھے نا زبان پہ فوراں جا لے بھئی پوچھنا کیا ہے فرشتوں نے اب ہم انتظار کریں گے فرشتے پوچھیں تو ہم بتائیں یہ محمد ہے انتظار وہی کرے گا جس کا رابط نہیں ہوگا ویٹ میں وہی ہوگا جس کا رابطہ نسبت تعلق نہیں ہوگا جن کے تعلق ہے نا وہ تو یہ کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اگر رابط ہوگا تو فرشتوں کا انتظار نہیں کریں گے اگر پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے یہ مصطفی ہیں ان کی ویسے ہی دوڑے لگ جائے گی سرکار آگے ہیں بس چلتے ہیں جی میں بھی بڑی چلتے ہیں تو بات سمجھا بھی حضور سے محبت رکھیں زمانہ فتنے کا ہے مادیت پرستی کا زمانہ ہے کفر اپنے دانت اور مو کھولے ہوئے اور پنجے ایسے تان کے بیٹھا ہوا ہے اسلام کی اوپر جلغار ہے سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کر چکا یو اے ای تسلیم کر چکا پاکستان تنہا رہ گیا ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا دو آزار تیس کے اندر ترکیوں کا ماردہ ختم ہو رہا ہے اور کفر اب پوری دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کی درپیہ ہے لیکن آپ اصلا رکھیں اور جمع خاطر رکھیں لِيُتْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ قَرِهَ الْقَافِرُونَ وہ اپنے موہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کے چراک کو بجھانا چاہتے ہیں اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر نہ پسند بھی کریں ہمیں یقین ہے کہ اسلام کا غلبہ رہے گا صبح قیامت تک قیامت آئے گی تب جب اللہ کا نام لینے والا ایک بھی نہیں رہے گا تب قیامت آئے گی جب تک رب کا نام لینے والا ایک قیامت نہیں آئے گی اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے آپ کے اسلام سے قرآن کے آقام سے محبت کی توفیق اطاف فرمائے حضرت اللہ مجیدل سنت عبدالغفار نصیری صاحب کا بہت شکریہ آپ کے انجومن کا شکریہ اللہ پاک آپ کو دائمی عرفتیں اور نوزتیں و نوزتیں اطاف فرمائے باخردہ وانا